پروپرٹی نیوز تعمیر سے تکمیل تار السلام علیکم پروپرٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد آسم صدیقی اور آج کی ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کا ریویو عمومن جب بھی ہم کسی ہاؤزنگ سوسائٹی کا ریویو کرتے ہیں تو ہم اس کی لوکیشن پر جاتے ہیں وہاں پر ترکیاتی کاموں کی اپ ڈیٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن آج جس ہاؤزنگ سوسائٹی کا ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کی لوکیشن پر نہ کوئی ایڈویٹیزمنٹ ہے نہ کوئی آفیس ہے اور نہ کوئی بورڈ یا نہ کوئی گیٹ بنا ہوا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ڈسکوری گارڈن اسلام آباد کے حوالے سے جس کی لوکیشن پر نیچے صرف زمین اور اوپر آسمان ہے باقی کوئی چیز واقعہ نہیں ہے ڈسکوری گارڈن اسلام آباد کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ فلک ناز گروپ کا پروڈجیکٹ ہے جو کہ پینتیس ہزار کنال رگبے پر محیط ہے اور پندرہ ہزار کنال رگبے کی انہوں نے پلاننگ پرمیشن لے لی ہے اور مزید نو سی پر کام جاری ہے جناب اب اگر اس سوسائٹی کی لوکیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو ایم ٹو موٹر ویڈ پر یہ سوسائٹی لوکیٹڈ ہے کیپٹیل سمارٹ سیٹی کے بالکل آپوزٹ یہ سوسائٹی آئے گی سوسائٹی کی انتظامیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت فیز ون کی ایکسٹنشن پر کام جاری ہے اور پینتیس ہزار کنال رگبے پر یہ سوسائٹی محیط ہے اور اب اگر بات کی جائے اس سوسائٹی کی آن گراؤنڈ ریالیٹی کے حوالے سے تو آن گراؤنڈ سوسائٹی کی ڈیولپنٹ بلکل زیرو ہے سوسائٹی کی انتظامیہ کے جانب سے یہ دعویٰ ظاہر کیا گیا ہے چونکہ کوئی بھی سوسائٹی پری لانچ ریٹ پر ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی کام نہیں کیا جاتا اگر سوسائٹی کی سہولیات کے حوالے سے بات کی جائے تو سوسائٹی کے مین بولیورٹ پر تمام کمرشل آفیسز بنائے جائیں گے اس کے علاوہ سوسائٹی میں سکس فلیک گریٹ امریکن کمپنی تھیم پار کا قیام عمل میں لائے گی جناب سوسائٹی کی انتظامیہ نے یہ دعویٰ ظاہر کیا ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا انٹرٹینمنٹ سٹی ہوگا کیونکہ یہاں پر سکس فلیک گریٹ امریکن کمپنی تھیم پار بنائے گی جو شوٹنگ کلپ اور رائٹنگ کلپ کے لیے بہترین مانا جائے گا سوسائٹی کے حوالے سے مزید بات کی جائے تو سوسائٹی میں مجاہد ڈیم بنایا جائے گا اس کے علاوہ سوسائٹی میں پانی کی کمی کی مکمل کرنے کے لیے یہ ڈیم اپنا کلیدی کردار ادا کرے گا جناب صحت کی سہولیات کے حوالے سے بات کی جائے تو سوسائٹی کے انتظامیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سوسائٹی میں آگا خان انٹرناشنل ہسپٹل بھی بنایا جائے گا اس کے علاوہ تعلیم کی سہولیات کے حوالے سے بات کی جائے تو سوسائٹی کے انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ یوکی کی دو انٹرناشنل یونیورسٹیز کے کیمپس اس سوسائٹی میں بنایا جائیں گے جناب مزید اگر بات کی جائے تو سوسائیٹی میں بارہ سو کنال رگبے پر فورسٹ بنایا جائے گا جس میں فروٹریز اور پلانٹس لگائے جائیں گے تاکہ سوسائیٹی کو ایکو فرنڈلی بنایا جا سکے یہ تھی وہ تمام معلومات جو سوسائیٹی کو ایک خوبصورت تو بنائے گی لیکن جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ سوسائیٹی کی جو لوکیشن ہے اس پر ابھی تک کوئی کام کا آغاز نہیں ہوا ہے بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنی انویسمنٹ تو کر لی ہے لیکن آنے والے وقتوں میں یہ ظاہر ہوگا کہ کیا یہ انویسمنٹ پروفیٹیبل ہے یا نہیں کیونکہ یہ دعویٰ ظاہر کیا جا رہا ہے چونکہ یہ فلک ناز ڈرپ کا پروجیکٹ ہے اور فلک ناز ڈرپ نے کراچی میں ایک طویل عرصے سے بہت اچھے پروجیکٹ ڈیلیور کی ہے لیکن اس پروجیکٹ کی جو فریڈی بلیٹی ہے وہ ابھی تک ڈاؤٹ فل ہے بکاوز ڈوکیشن پر کام نہ ہونا یا لوکیشن پر گیٹ تک نہ بننا یہ ایک پریشان کون بات ہے تو آج کی ویڈیو سے فل وقت اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان